بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوارس میں ڈسکس کرنے لگی ہوں سپر کلاس بنیتھو سٹرومیٹا یعنی کہ ایسی کلاس جس کے پاس جبری موجود ہے جوابز موجود ہے اب جوابز اس جوابز علی ہے جوابز علیہ جوابز علیہ فرم موسٹ انٹیر پارٹ سے کون سے انٹیر پارٹ سے فرنجل آرچل سے فرنجل آرچل سکیلٹن ہے جو کہ فرنجل سلٹس کو سپورٹ کرتا ہے آپ کو سے نکلے ہیں اوال فرنجیل فرنجیل آرٹیز یہ بسیقی ایسا سے ٹکچر ہے جس نے سپورٹ پروائید کرنی ہے فرنجیل سلیٹس یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ایوینٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے زبردست قسم کا وینٹیلیشن پائی جاتی ہے کیوں زیادہ جوڑی ہے مور ایفیشنٹ مور ایفیشنٹ گل وینٹیلیشن گل کے ذریعے بہت ہی زبردست وینٹیلیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ وینٹیلیشن میں ہلپ ہوتی ہے بلکہ انجیشن آف ویرائیٹی آف فوڈ میں بھی آسانی ہوتی ہے ویرائیٹی آف فوڈ سورسز ویرائیٹی میں فیش یا پھر جارڈ ورڈ پریٹی بریٹس ویرائیٹس 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 بلکہ başنگ ہوتی ہے ویرائیٹس لیکن ویرائیٹس انہوں کے لئے اہم آم الیٹی اکیب آجاتا ہے ادم شاملد استے جاہتی ہیں جمال جنجھوں کے آخرے کو قروف دے کریں انہیں اسے انہوں نے ساتھ سے سالوں سے وقائم یک ہوسارے یا امارے زندگی ہے اب پیاد اپینڈجیز ڈیسی کے ساتھ اس کو پیاد اپینڈجیز نہیں مجھے اور ان کے ان مسائے کامل کے لئے فش بھی ریلیٹیبلی سچٹ ہے اور بہت سست ہوتے ہیں اور بہت ساتھ میں نے اپنے لائف سٹال گزار دیتے ہیں ایسی اسی اسی اسپیشیز جن کے پاس پیاد اپینڈجیز نہیں موجود ہوتی ہیں وہ سوست سوشیز ہوتی ہیں اور وہ بورٹم ڈیویلرز ہوتی ہیں اب پیڈ اپینڈجیز کی وجہ سے کیا کیا اہم کرداردہ ہوتے ہیں اس سے سب سے بناہی ہوتا ہے کہ انکریز ایکٹیوٹی میٹے بولیک ایکٹیوٹی جو جائے ہیں جا زیادہ تیز ہو جاتی ہے انکریز ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی اگر پیڈ اپینڈجیز کے بغیر جو نا اگر ایکٹیوٹی بھرے تو اس سے جو ہے نا انسٹیبیلیٹی آ جاتی ہے سپیشیز کے اندرہ تو وہ اپنے آپ کو برقران نہیں رکھ پاتی اپنے آپ کو منٹین نہیں رکھ پاتی ویڈاوٹ پیڈ اپینڈجیز ٹھیک ہے اور جنہیں پیڈ اپینڈجیز موجود ہوں اگر وہ ایکٹیوٹی کو بڑھا بھی لیں تو وہ سٹیبیلیٹی جو ہے سپیشیز اپنی برقرار رکھ لیتی ہے پیڈ اپینڈجیز اس سے کیا ہوتا ہے جی انسٹیبیلیٹی آ جاتی ہے پیڈ اپینڈجیز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جیسے کہ اس نے ہیلپ کرنی ہے ٹینڈنسی ٹو رول دیوڑنگ لوکوموشن یعنی کہ پیڈ اپینڈجیز کی مدد سے فیش کو گھومنے میں یا لوکوموشن میں ہیلپ ملتی ہے کانٹر دیوڑنگ لوکوموشن ٹینڈنسی ٹینڈنسی ٹو رول ڈیوڑنگ لوکوموشن ٹھیک ہے لوکوموشن کے دوران کیا مل جاتی ہے اس کو ہیلپ مل جاتی ہے دوسرا یہ کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے سٹیڑنگ کے لیے یا جو نیٹر سٹیڑنگ ہوتی ہے چاہے فیش نے جھکنا ہو ٹھیک ہے یا سیمنگ فیش کی جو پیچھے اس کو سارا کنٹرول دو کرنا ہوتا ہے وہ پیڈ اپینڈجیز کی مدد سے ہی ہوتا ہے اس کی مدد سے ہوتا ہے پیڈ اپینڈجیز کی مدد سے پیڈ اپینڈجیز کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس میں ہیلپ کرتے ہیں پیڈ اپینڈجیز لیٹرل سٹیڑنگ میں کس میں ہیلپ کرتے ہیں لیٹرل سٹیڑنگ میں آپ جو پیڈ اپینڈجیز کی پیڈ اپینڈجیز ہیں وہ ایسی اپینڈجیز ہیں جو کہ بیلکل بھی ہائنڈ دی ہیڈ موجود ہوتے ہیں یہ سیسی سٹرکچر ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹرکچر ہے اس میں آپ لوگ یہ آئی ہے یہ ماؤت پر آجند ہے یہ وینٹرل پکٹورل فینز ہیں یہ پیلوک فینز ہیں یہاں پہ اپرکولم موجود ہے یہ ہے انٹریل ڈورسل فین اور یہ ہے پوستریل ڈورسل فین یہاں پہ لیٹرل لائن سسٹم موجود ہے یہ کارڈیل فین ہے جس کو ہم لوگ تیل فین کا بھی نام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اینل فین موجود ہے سہی آپ پہ یہ دیکھیں جی جو پکٹورل فینز ہیں وہ ایسے اپینجز ہیں جو کے بیلکل ہیٹ کے بیلکل بہینڈ موجود ہیں یہ دیکھیں ہیٹ کے بیلکل بہینڈ جو فین موجود ہیں وہ کونس ہیں پکٹورل فین اگر میں پیلوک فینز کے حوالے سے دیکھوں تو آم طور پر یہ وینٹرلی اور زیادہ تر پوسٹریلی موجود ہوتے ہیں وینٹرلی یا بیلکل 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 کے پاس کی فینز وگرہ موجود ہوتے ہیں اگر ہم لوگ موڈرن بونی فیشز کی بات کریں موڈرن بونی فیشز میں دیکھیں تو یہ جو پیلوک فینز ہوتے ہیں آم طور پر بیلکل ان کی جو پوزیشن ہوتے ہیں جسٹ بھی ہائیڈ دی پکٹورل فین پکٹورل فین کے جو بیلکل جس کی فین کی پوزیشن ہوتے ہیں وہ پیلوک فین ہیں ٹھیک ہے اب ان کے جو ایمولیشن ہیں وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں جبرو کی ایمولیشن اور پیرڈ اپینڈجیز کی یہ بیسیکلی پکٹورل اور پیلوک آپس میں پیرڈ اپینڈجیز ہیں ٹھیک ہے ان کی جو ایمولیشن ہیں پیلوک اور پکٹورل فین کے ساتھ جبرو کی جو ایمولیشن ہیں وہ زبردست قسم کے ساتھ ارلیر فیشز کو لائف سٹائل پروائیڈ کرنے میں اہم رول پلے کرتا ہے ٹھیک ہے اب ساتھ ساتھ جو ہے نا پری ڈیٹری لائف سٹائل فیشز کو پری ڈیٹری لائف سٹائل گزارنے میں ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے مزید یہ ہے کہ ابیلیٹی تو فوڈ ایفیشنٹلی اللہ فیشز تو پروڈوس مور آف سپرنگ اب جیسے ان کے پاس ایفیشنٹ سیسٹم ہوگا کہ یہ خوراب کو حاصل کرسے کہ جیسے ان کے پاس پیرڈ اپینڈجیز سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو 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 فوڈ سورس جو فیش شکل در دیوری تسری جو جو یکا یہ میں نے بتا رہی ہے تھوڑا سا اس کی ڈسکرپشن ہم میں بتاتی ہوں یہ 3 کلاسز کونس ہی ہیں جو نیتھو سٹو میٹا کی جو کے لیونگ ممبرز ہیں فلحال 3 کلاسز آف جو نیتھو سٹو میٹا 3 3 کلاسز آف گونیتھو سٹو میٹا جو کیا ہے ابھی زندہ ہے لیونگ ممبرز ہیں کیا ہے لیونگ ممبرز ہیں جس میں آجاتا ہے کارٹی ریجینیس فش ٹیک ہے کارٹی ریجینیس فش جو کہ بلونگ کرتی ہے کلاسز کون رکھتین سے کسے بلونگ کرتی ہے کلاس کون بلونگ رکھتین سے ٹیک ہے اس کے علاوہ دو گروپس ہیں بونی فیشیز اس کے ٹو گروپس اس کے بونی فیشیز اس میں آجاتی ہے دو گروپس میں کلاس ایکٹینو پیٹر جی ایکٹینو پیٹر جی ٹیک ہے اس کے علاوہ جو کلاس ہا جاتی ہے ہمارے پاس سارکو پیٹر جی کلاس سارکو پیٹر جی ٹیک ہے اس کے علاوہ کلاس 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 اس کے علاوہ کلاس ان کے پاس جبرے مجھوڑ ہیں اب یہ زیادہ تر جو ہیں کچھ جو ایکسٹینٹ ہو چکی ہیں لیکن ایسی بھی کچھ ہیں کہ جن کا کوئی بھی ڈیسینڈٹ نہیں مجھوڑ جو فورتھ گروپ پہلے ہیں ایکسٹینٹ فشیز کا وہ ہے ایک انتھوڈینز فورتھ گروپ پہلے ہیں فورتھ گروپ کس کا ایکسٹینٹ کا ایکسٹینٹ ان کے ایکسٹینٹ فشیز اسٹینٹ فش جس میں کہا جاتا ہے ایک انتھوڈینز ایک انتھوڈینز ایک انتھوڈینز ایک انتھوڈینز ایک انتھوڈینز موسیقی موسیقی